مہاراج کہن لگے پندس جی کوئی تو اڈی دیوی نہیں پرگٹ ہوں دی پندس کبر آ گیا پندس ناسی کیشو داس پندس جی دراصل گالے آپ دیوی بلی دان مانگ دی ایک اسے پیاری چیز دی بلی وہ دا مطلب سی بھر میں کہہ جائیں گا جی سہب زادے دیو بلی دیو تو نہ مہاراج قربانی دین دے نہ دیوی سے دوے مہاراج ہس کے کہن لگے پندس جی تو اچھوں بٹا ہو اور بدوان کون ہو سکتے ساڈیا دا پیاری تو اڈی نالے تسی سانے تسی پیارے تسی مٹھے تسی اچھے تسی ستھے تسی بکبان اسی قربانی تو اڈی دے دینی جو دو پندت نے سنیا نہ اپنا نہ یہ دا موں پندیا جب میں کھمپے تے خدرہ لگیا ہوتا ہے کہیں دو میری قربانی جو نسیا راتو راتی ارنو گیا جو دو صویرے پہ گیا دو پندتان دا تنبو کھا لی مہاراج کہن دے پندت نس گئے ہاں مہاراج نس گئے حضور کہیں دے ساری سمگری پا دیو ہم نے بچ اکدم ساری سمگری ہم نے بچ پائی لاتا اٹھنیا ست میل اچھی پہاڑی نینہ دیوی دی تے او دے اٹھنیاں لاتا ایک باری سارے دعا بچ چانن ہو گیا لوکی آخن دیوی برگٹ ہوگی دیوی برگٹ ہوگی مہاراج نے سر کر کے کڑی میان کو کرپان کہیں لگے اہی چند کا چند کا دشت دھمنی ویک رنگ دے دیوی ہے نار ساڈی ویک جنگ دے دیوی تلوار ساڈی اپن ہوتی ہے ظالمان سودن والی اور دیوی یا ایس نہان تابے اے دیوی مدان دے جنگ دیئے اور دیوی یا لاکے سندھور بیٹھنے رت نال سریر اہے رنگ دیئے چاڑ سران پے کھیڑ دی مانمتی چاڑ سران پے کھیڑ دی مانمتی تارا اے جا پے نرمل گنگ دیئے لوکو اے ہو ہے دیوی تلوار میری سر کسے سرلت دا مگ دیئے اب پر سو جاؤس میں نوے کسے انگ پچن لگا گیا نہیں جی اگر میں نوے کسے نے دسے آبی دس میں بادشاہ نے دیوی دی پوجا کیتی سی میں اگر تینو کسوں ٹیلی سون آگیا ہے او تے اپنی کلم نہ لہ گانے تو میں چھاڑ کوئی عور ناتے آؤں جو بھر چاہوں سو تم تے پاہوں حیوائی گروہ تینو چھڑ کے میں کسے دی پوجا نہیں کرنی جینا بھر لینے تے چھو لینے ایک جگہ کہیں دینے پاہے گہے جبتے تمرے تبتے کو آنکھ ترے نہیں آنے ہو جدو دا میں تیری شرن آیا میری اکھ تھنے کوئی نہیں آیا ایک جگہ لکھ دینے صدل دوار کو چھاڑ کے گھو تو ہارو دوار پھر بیکھو کنی جالے کلیر کر دینے کہیں دینے میں نا گنیسہ پر تھم نہ ہوں ہندو لوگ کہے پہنو گنیس دیوتے دی پوجا کر دے سی حضور کہیں دینے میں نا گنیسہ پر تھم نہ ہوں کس سن پس سن کب ہوں نہ کیا ہوں کان سنے پہچان نہ تین سے ہوں لیو لگی موری پاگ ان سے سانو دا پڑا ہی نہیں دیوی دی ارتھان دا اور ساڑے ہندوستان کے جو دا نراتے ہوں دے نہیں تو کوئی بیپنیاں میں بیکھنیوں نہیں ہو جائے توک دیوی دے ورت رکھ دیا نہیں دیوی دے ورت اور جے گروہ گرند صاحب کو لوگ پچھئے پہ ورت رکھنا چاہی دا کہ نہیں ایتھے ساپ لے گیا چھوڑے یا نکرے پاک انڈ نہ سو اگل نہ اور انڈ خیسلہ ہی سدھا ہے اسی رکھ لینے یا ورت تو ورت بھی گا جا جی بس روٹی نہیں کھانی اور جو آوے سو بننے بچے اکیلے کھائی جانے سنگترے کھائی جانے امرود کھائی جانے کئی بیپنیاں دو دو کلو خدورہ ہی کھا جانتے ہیں اجے پہیس ہی ورت رکھیا ہے میں کہا جے ورت کھول گیا پھر دواد رو راکھا ہے اگے رکھیا ہے پہ جدن پھر نراتے مک جان پھر درگا شکمی ہوں دی درگا شکمی ایک ماں مائی لنو ویکھیا انہیں دیوی دی پوجا کی دی میں کہہ رانی رہ گیا انہیں شٹاکی کو آٹا گن لیا آٹے دا دیوازیاں بنا کے کہ اوپ آیا رون دی بطی رکھی جوٹ جگا تھی پھر آکھے وے نی آنے ہوں لاتا والی ملتا تک لوں لکار دی دے اوی بنا لئی میں کہا مائی تو آپ پہ آٹا گنے آپ پہ دیوازیاں بنایا آپ پہ جوٹ جگا ہی آپ پہ ہی ملتا تکے پھر پھر آکھے ہیں لاتا والی میرے مانڈے سے چھتی چھتی بیا کر میرے کارنو آوے میں کہا مائی ہوں ساری مرا بیا نو ترس دی رہی تیرے مانڈے نو فائدے مائی ہوں دا دا اپنا میاں نہیں ہویا ساری مائی ہوتا تو لو منڈے گا بیاں مانگے مائی اندروں پرات لینڈ جلی گا لاتاں باری نو کہاں لے گیا جنو اندر چوہ نہیں چھٹ گے باہر کہاں نہیں چھٹ گے بھی یہ دیوہ ساڑی رکھا کرے گا گروہ گوبند سنگھ مہاراج نے تیتی کروڑ دیوتے دا پہر ساڑے موڈیاں کو لاتا انہا کہا میرا سکھ کوئی برمانو وشنو نو شر جی نو سورج نو چندرمانو گگے نو دیو جنو جنیشنو کسے بڑی مسان جنتر منطر تونے منا منے میرا سکھے کے عقال بھی پودا کرے انہاں نے پروگرام بنا لیا کہ ایسا پنچ سا جانگا جسنو نو واہد رو جی کا خالصہ کہن گے مہاراج نے مسندانو سا دیا کہن لگے کولے لاکھیں ہمچے چھٹ گیاں ونڈ دیو حضور نے قادم لائی قادم لائی قادم لائی تی چھٹ گیاں لکھیاں تھیلے پر دیتے مسندانو آخیا جاؤ گولے لاکھیں ہمچے چھٹ گیاں پہل جو ماجہ مالوہ دوابہ فرنٹیر کابل کندھار یو پی سی پی بنگال بہار مہاراشتر مدراس گدراک دیشتے کونے کونے میں جو گروہ گبن سنگھ مہاراج نے چھٹ گیاں مجھے پی بنگال بہار اس طرح کے کہن Whoa اے 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 موسیقی 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 کہ پہلا راکٹ چھڑیا رشیہ نے لوگ حیران رہ گئے ایک کنٹا ترتالیاں منٹا مجھے ساری پرتھوی دا چکر کٹیا گیا سائنس گانہ نے کہا ابھی آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کہا امریکہ نے کہا راکٹ چھڑیا ٹھاسیاں منٹا مجھے ساری دنیا مجھے کو ہم آیا رشیہ نے کہا اسی منوکھ پلار مجھے پہ جانگے انہوں نے پہلے ایک کتی پہ جی کہ جی بچکے آگے دفر منوکھ پہ جانگے اور میں نے کہا جی تک یاد حشیار پر وچک قوی دربار ہویا وہ تھے شاعر نے شیر کیا تیندوئے ویوی صدیدہ چلیا دور ایسا دنیا فیل رہیے نال شانک رہیے ہر ایک کام ازادی دی دور اندر اگے ود رہیے نال حانک رہیے اوہ وارے جائیے سائنس کے کرتباتوں دنیا فرشنو ارشبل چونک رہیے آج تھے چندی ماں چرخہ کت دی سی کتی روس دیا جو تھے پہنک رہیے زمانہ اگے ودہ چلا گیا سب تو پہلا منوکھ مسٹر یوری کے گرین سی جڑا پلاڑ بچ گیا یوری کے گرین رشیادہ منوکھ امریکہ نے کہا اسی اشتوں کے جام آگے انہیں پھر چندرماندی تیاری کی تھی مسٹر نیرم آرم شٹرانگ نے پہلی ویر چندرماندی ہے کتے پہ رکھیا ساڑے دیش بچے جدہ نکے نکے بچے ماں دی گودی بچے بہن دینے پنیاں دی رہا تو ہوئے کہن دینے آو چند ماما بچے اچھل اچھل کے پہن دینے آو چند ماما میں ہستان دا ساں بھی ہے ساڑے گادے دا بھی ماما ساڑے پیو دا بھی ماما ساڑ دا بھی ماما ساڑے نیانیا دا بھی ماما انہیں گھر ساری عمرہ ماما ہی رہنا سی ہن گئے لے نا پان جے تین ویر ملکے آئے نا ماما سب تو پہلی ویر آرم شٹرانگ نے چندرماندی چھاتی ہوتے پہر رکھیا عزید اخبارہ جو خبران پڑھیاں دے ریڈیو جو سنیاں تسی دے ٹیلی ویزن وچکھی نظارے بیکھے کئی پرانے بڑے آنکھ لو جی یہ میں کسے پہاڑ دی مٹی لے گے آگئے ہونگے لو جی ہوتے جانا کدے سوکھا ہے رشیانے کے آسی بغیر منکھتوں مٹی لیا مانگے انہوں نے راکٹ پہ جیا بغیر منکھتوں مشین نے پینٹی سینٹی میٹر خدائی کر کے مٹی سیل مور کی تھی ترکیو تو سب چون کیتا راکٹ اڑایا امریکہ نے سمندر بچوتا رہیا زونہ میدان بچوتا رہیا اب پچھے جو ایک ماسکو پریس کان بھرنس ہوئی سائنس دانہ دی کسے نے سائنس دانہ کے سوال کیتا کہ تیز تو تیز چلنے والا راکٹ کنی سپیردہ بن سکتا ہے میں تے پڑھ کے حران ہو گیا انہیں کہ آسی ایسا راکٹ تیار کرنے والے ہیں کوشش کر رہے ہیں جڑا روشنی سپیرد نل چلے روشنی ایک سکنٹ وچھ ایک لاکھ چھاسی ہزار میل جان دی ہے جو کہ جو سچی مچی ہے راکٹ بند گئے اس آنکھ نہ کرنا پریزم کرے تو چاہت اب تیلہ تار میں ہی لیا تو ہو ہونے گلہ نہیں لوکی ماندے پرے گلہ ماندیاں پہن گیا جدو ہندو شکاں دیاں براتاں کنیڈا پہن گیاں کہ کنیڈا والے انڈیاں جان گے